السلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعود ریب کی کچھ ضروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے ایک ویڈیو یہاں پر ہم آپ کو دکھانا چاہوں گا اور آپ یہاں پر ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں کافی سارے گیر ملکی جو کہ بھیق مانگ رہے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو میں جو کہ روڈ پر صاف سپائی کا کام کرتے ہیں انہیں آپ پر بتایا ہے کہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے جو کہ جو گاڑے اکھڑی ہو جاتی ہیں ریڈ لائٹ پر وہاں پر لوگوں سے بھیق مانگ رہے ہیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب در اپن در بہت زیادہ چیکنگ چل رہی ہے اور کوئی بھی بھیق مانگتا ہوا پکڑا جا رہا ہے تو اس کو جیل کی سجا بھی ہے اور ساتھ میں اس کو پر پینلٹی بھی لگائی جا رہی ہے کیونکہ حالی میں خبر آئی ہے کہ کچھ بھکاری کوئی پکڑا گیا ہے جن کے پاس سے ایک لاکھ ریال سے بھی زیادہ کی رقم برامت کی گئی ہے تو دیکھیں بھائی یہاں پر میں آپ کو یہ نیوز اس لئے بتا رہا ہوں ویسے اس کے بارے میں کافی بار خبر آئی ہے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے لیکن پھر سے یہ خبر آئی تھی اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ جو ہے روڈ پہ کام کر رہے ہیں اور بھلے سے ہی آپ جو ہے کوئی بھیگ وغیرہ نہیں مانگتے ہیں لیکن اگر کوئی گاڑی میں سا آپ کو کچھ نکال کر کے دے رہا ہے یعنی پیسے دینا چاہتا ہے کوئی حدیعہ آپ کو دینا چاہتا ہے اور کسی نے آپ کی ویڈیو بنا کر سوسل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہے جو سیکیورٹی آتھورٹی ہے ان کو ٹیک کر دیا تو آپ ہنڈریٹ پرسنٹ پکلے جائیں گے کیونکہ ابھی پیچھے کچھ دن پہلے ہی ایک پاکستانی بھائی کو پکڑا ہے جبکہ وہ اشارے پر کھڑے ہوئے تھے ریڈ لائٹ پر کام کی تلاش میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے گیرون کی ایسے ہیں جو کہ اپنا کام ابھی بھی خود سے ڈھون کے کرتے ہیں تو وہ بھائی کسی سعودی سے بات کر رہے ہیں تھے کام کے سلسلے میں لیکن کسی نے ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دی سوصل میڈیا پر اور یہ لکھ دیا وہاں پر کہ یہ بھائی جو ہے پاکستانی بھائی یہ بھیک مانگ رہے تھے اور ان کو جو ہے بعد میں سیکیورٹی نے گرفتار بھی کر لیا ہے تو بھائی اگر آپ جو ہے روڈ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط بردنے کی ضرورت ہے اور بھائی جو لوگ بھیک مانگتے ہیں تو بھائی آپ جو ہی چیز سے باج آ جائیں نہیں تو آپ کو سیکیورٹی فورس پکڑے گی پھر آپ کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا جیل کی سجا ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جرمانہ بھی لگایا جائے اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیونکہ میں کافی بار اس طرح کی نیوز بنا چھپا ہوں لیکن پھر سے گیر ملکی لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جن لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو نہیں پہنچی ہے ان تک بھی یہ خبر پہنچ جائے اور اس کے علاوہ یہ خبر سعودی منسٹری آف ہیمن سورٹس اور سوسل ڈیولیمنٹس کی طرف سے آئی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی ربکندر لگتار سعودی جیسن ہو رہی ہے اور گیرمان کی لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اور سعودی شہریوں کو جوب دی جا رہی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے دو ہزار بائیس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مزید گیارہ پروفیسن میں سعودی جیسن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ویڈیو ٹوئنٹی تھرٹی کے تحت کافی سارے بدلاؤں کیے جا رہے ہیں سعودی ربکندر اور لیبر مارکٹ کے اندر اور اس کے علاوہ ایک بھائی نے جوازاد کے ٹوئٹر ایک آنٹ پر ایک بہت ہی جیروری سوال پوچھا ہے اور بہت سارے گیرمان کی بھائی کا اس طرح سے سوال ہوتا ہے اور یہ پرولم بھی ہے ایک طریقے کی انہوں نے یہاں پر معلوم کیا ہے گیرمان کی ہے کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ فائنل ایکجٹ جانا چاہتا ہے لیکن جس کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں وہ ریڈ زون میں ہیں اب وہ کیا کریں وہ کس طرح سے فائنل ایکجٹ جا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جوازاد نے اس کا جواب دیا ہے اگر آپ کی کمپنی ریڈ زون میں بھی ہے اور آپ فائنل ایکجٹ جانا چاہتے ہیں تو بلکل آپ جا سکتے ہیں اس سے آپ کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر گیرمان کی کوئی جرمانہ ہے کوئی بوئی لیسن اس کے اکامے پر ریکورڈ ہے تو پہلے آپ کو وہ پے کرنا ہوگا وہ ہٹوانا ہوگا اس کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں لیکن کمپنی آپ کی ریڈ زون میں ہو ییلو زون میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کے لئے ایک اور خبر آئی ہے منسٹیو فیمن سورٹس اینڈ سوسل ڈیولیمنٹس کی طرف سے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے جو خدامہ ہے خاص طور سے انڈونیسیا اور یوگانڈا کی ان کے بھاگنے کی وجہ سے لگ بک چواریس میلین ریال سے بھی جادہ گرمسان ہوا ہے ایجنسز کو تو ایسا جو اکثر بہت زیادہ ہوتا ہے سعودی رب کے اندر کہ لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں دومیسٹک کیٹیگری میں کام کرنے کے لئے سعودی رب لیکن وہ پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں سیٹنگ رکھتے ہیں سعودی رب کے اندر کہ وہ وہاں پر آئیں گے اور کفیل کے پاس سے پھر بھاگ جائیں گے فرار ہو جائیں گے پھر جہاں پر ان کی سیٹنگ ہوئی ہے کام کی وہ وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے پہلے نمبر پر انڈونیسیا اور دوسرے نمبر پر یوگانڈا ہے جو وہاں سے دومیسٹک ورکر کی کیٹیگری میں خاص طور سے جو خدامائیں آتی ہیں کام کرنے کے لئے وہ فرار ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی جنرل کمیسن فور اوڈیو ویزول میڈیا کی طرف سے جانگاری آئی ہے بینہ لائسنس کے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی وجہ سے اٹھانوے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی رفکندر اگر کسی کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے اور اس کی اچھی خاصی فین فالویونگ ہے یا نہیں بھی ہے مان لیجئے وہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یا ٹک ٹوک پر یا اس کے علاوہ اس نے اپ چیٹ پر انسٹاگرام پر یا فیس بک پر کسی بھی سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے کچھ لکھ کر کے کسی چیز کا پرچار کر رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لائسنس لینا جب رہی ہے اگر آپ بینا پرمیٹ کے بینا لائسنس کے کسی کمپنی کا کسی ریسٹورینٹ کا کسی پروڈیکٹ کا یا کسی بھی چیز کا ایڈورٹائزمنٹ آپ پر رہے ہیں پھر آپ کے خلاف میں کانونی کاروی کی جائے گی لیکن بعد رہی اگر آپ کوئی کنٹینٹ کریٹر ہیں آپ صرف ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ایک اور خبر آئی ہے جدہ پولیس نے چار گیرمون کی لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ گھروں میں گھس کر کے لوٹ مار کر رہے تھے اور ان کا تعلق مصر سے بتایا جا رہا ہے تو دیکھیں جلدی مالدار ہونے کے چکر میں گیرمون کی کیا کیا سعود ربکندر کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہوتے ہیں اور پھر ان کی پوری جوانی جو ہے وہ جیل کے اندر ہی گجر جاتی ہے اگر آپ سعود ربکندر کام کرتے ہیں دنیا بھر کے کسی بھی دیس میں کام کرتے ہیں تو بھائی آپ جو ہے حلال رسک تلاز کریں حلال روجی تلاز کریں نہ کہ جلدی مالدار ہونے کے چکر میں آپ اس طرح کے قدم اٹھائیں اس سے جو ہے آپ کی فیملی والوں کو بھی پروبلم ہوگی اور آپ کو تو پروبلم ہوگی اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ